موسیقی خوددار پاکستانیوں السلام علیکم آپ یہاں جمعیں میں مختصر دو تین باتیں کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں اس تاریخی پنڈال میں میں دو تاریخی حوالے دینا چاہتا ہوں اور ایک تاریخی فیصلہ چاہتا ہوں سنجید کی سے سنوگے تو پھر خاموشی اختیار کر کے میری بات اور پلے باندھ لو خواتین و حضرات یہ وہ پنڈال ہے جہاں قائد اعظم محمد علی جلہ نے ہندوستان کے مسلمانوں کو دعوت دی تھی سن انیس سو چالیس میں ایک خواب دکھایا تھا ایک کراموشی اور ہندوستان کے مسلمانوں نے ایک انہونی کو کر دکھایا اور جو شاسی پندک نہیں سمجھتے تھے وہ کر دکھایا اپنے عظم سے اور کہا کٹ کے رہے گا ہندوستان بن کے رہے گا بن کے رہے گا پاکستان یہی آج جس کو ہم اقبال پاک کہتے ہیں یہ منٹو پاک کہلاتا تھا ستائیس رمضان آج بھی رمضان کا مہینہ ہے آپ نے یہاں افطاری کی ہے تراوی پڑی ہے یہ بابرکت یہ رحمتوں والا یہ فضیلت کا مہینہ ہے جس میں ہم جمع ہیں وہ بھی ستائیس رمضان تھی پاکستان آزاد ہوا قائد عظم کی ولولہ انگیز قیادت میں سات سال کی قلیل مدت میں قائد عظم محمد الجنہ نے یہاں جو تم سے وعدہ کیا وہ ایفاق کیا پورا کر کے دکھا دیا تمہیں ایک آزاد خداداد مملکت پاکستان حاصل کر کے دی میرا دوسرا حوالہ ہے اسی پنڈال کا یہاں ایک دعوت آپ کو عمران خان نے دی تھی آپ کو یاد ہوگا اکتوبر کا مہینہ تھا تیس اکتوبر کی تاریخ تھی اور سن تھا دو ہزار گیارہ تب کوئی تحریک انصاف کا نہ یہ جلال تھا نہ یہ جوبن تھا جو آج حد نگاہ تک مجھے دکھائی دے رہا ہے میرے دوستو امران خان نے کیا کہا امران نے کہا میرے عظیم پاکستانیوں تم عرصہ دراز سے تقسیم ہو ایک جاتا ہے وہ آتا ہے کوئی جا رہا ہے کوئی آ رہا ہے یہ باریاں لے رہے ہیں اور ملک تنزلی کے طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے ملک گرتا چلا جا رہا ہے ان کی تجوریاں بھرتی چلی جا رہی ہیں تو آؤ اگر پاکستان کو اس بمر سے نکالنا ہے تو آؤ اسی پنڈال میں میرے ساتھ وعدہ کرو کہ ہم اس دو پارٹی سسٹم کو شکست دیں گے اور ایک تیسری قوت اُبھرے گی اور اس قوت کا نام ہوگا پاکستان تحریکے تحریکے تو پھر کیا ہوا سات سال کی قلیل مدت میں وہ بھی سات سال اور گیارہ اٹھانہ یہ بھی سات سال کی قلیل مدت میں آپ نے اپنے ولولے سے اپنے جذبے سے اپنے سیاسی شعور اور بصیرت سے ان دونوں جماعتوں کو جو پاکستان کو چوس کے کھا گئی آپ نے ان کو شکست دیا اور دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں تحریکے انصاف کو اللہ تعالیٰ نے ایک تاریخی کامیابی دی آج پاکستانیوں جس سماعت کو اور جس قائد کو تم نے وزیر اعظم بنایا پانچ سال کا اس کو منڈیٹ دیا کیا اس کا منڈیٹ ان سازشی قوتوں نے پورا ہونے دیا آج بولو یار آج گھبراز آج آج چپ کا تعلیٰ توڑ دو کیا وہ منڈیٹ پورا ہونے دیا پانچ سال نون لیگ اپنی کباہتوں کے باوجود پورے کر گئی پانچ سال پاٹی اپنی کرپشن کے باوجود پورے کر گئی کیا پانچ سال کی مدت پوری کرنی عمران کا حق تھا کہ نہیں تھا 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 کہ نہ تھا لیکن سازش غالب آگئی سودے لگ گئے بولیاں لگ گئی ضمیر بک گئے اور انہوں نے ایک ایسے قائد کو جس نے ٹٹ کر کرونہ کا مقابلہ کیا اور کامیابی حاصل کی معیشت جو بگڑی ہوئی تھی اس کو سنبھالا دیا انہوں نے اس کو فارق کیا پھر آج ساتھیوں آج تیسری مرتبہ آپ اس پنڈال میں ایک تاریخی حوالے کو لے کر آئے ہیں آج ہے اکیس اپریل اکیس اپریل آج آپ نے فیصلہ کرنا ہے یہ آج فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ کی مستقبل کا فیصلہ کیا ہوگا آج آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ غلام بن کر رہنا ہے کہ آزاد قوم بن کر سر اٹھا کے جینا ہے بتاؤ غلام رہوگے یا آزاد ہوگے آج فیصلہ کر کے جانا ہے کہ پاکستان کہ مستقبل کے فیصلے اسلام آباد میں ہوں گے یا واشنگٹن میں ہوں گے یہ آج قوم نے فیصلہ کرنا ہے آج آپ نے ایک کاغذی آزادی تو حاصل کر لی سنس میں آج حقیقی آزادی کا فیصلہ کرنے کا عظم کرنا ہے کروگے ہمت ہے تو پھر آؤ مل کر میں نے دو تین سوالوں کا جواب دے دو کیا اس کرپ نظام سے آزادی چاہتے ہو کیا نائنصافی سے آجاتے ہو کیا غربت سے آزادی چاہتے ہو کیا آئی ایم ایف کی کڑی شرائط سے آزادی چاہتے ہو کیا چہالت سے آزادی چاہتے ہو کیا لاسانیت سے آزادی چاہتے ہو کیا فرقہاریت سے آزادی چاہتے ہو اگر ان سب سوالوں کا جواب ہاں میں ہے تو پھر پھیل جاؤ پاکستان کے ہر شہر میں پاکستان کے ہر سوبے میں آزاد کشمیر میں گلکت بلتستان میں ہر جگہ پھیل جاؤ اور حقیقی آزادی کا آزم لے کر آگے بڑھو ساتھیوں دو دن پہلے انیس اپریل کو ایک نئی کابینہ نے حلف لیا پینتیس سکنی سکنی کابینہ نصف سے زیادہ اس میں وہ لوگ تھے جو زمانتوں پہ تھے نیب کے مقدموں کا سامنا کر رہے تھے کیا یہ پاکستان اسلام آباد میں ایک نئی سازش تیار کی جا رہی ہے الیکشن کمیشن پاکستان میں ایک سازش کھڑی جا رہی ہے فورن فنڈنگ کا کیس مرتب کیا گیا ہے تحریک انصاف نے جتنے سوال اٹھائے گئے ان کا مکمل جواب دیا ثبوتوں کے ساتھ جواب دیا جتنے ٹیو آر مطمئن کیا کمال ہے حنیف عباسی کیس میں عدالت عظمہ کہتی ہے کہ سب کا احتساب ہونا چاہیے کیا تیریک انصاف سے حساب مانگتے ہو کیا پیپلز باقی کو حساب نہیں دینا نومی سے حساب نہیں لینا ہم تیار ہیں ہم تیار ہیں ہم حساب دینے کو تیار ہیں کیونکہ ہمارا دامن صاف ہے ہماری نیت صاف ہے ہمارا دامن صاف ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ یک سوی اور یک طرفہ آپ حساب تیریک انصاف جمانگے یہ کیوں کر رہے ہیں اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں انہوں نے فیصلہ کیا ہے اور یہ آج تم نے فیصلہ کر کے اٹھنائے ان کا ارادہ ہے سن لو لاہوریوں لاہور زندہ دلانے لاہور سن لو انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک نئی ساجس کی ذریعے یہ عمران خان کو نائحل کرنا چاہتے ہیں یہ طریق انصاف پر پابندی لگانا چاہتے ہیں کیا تم اس کی اجازت دوگے کیا ساجس کو کامیاب ہونے دوگے آپ دیکھ رہے ہو کہتے ہیں تنہا کر دیا عمران کو اکیلا عمران دیوار سے لگا دیا سارے جماعت یکجا سارا مافیا یکجا ہاں یکجا تو ہو گئے لیکن آؤ اکل کے اندھوں یہ مجمع دیکھو کیا تمہیں عمران تنہا دکھائی دے رہا ہے ساتھ کھڑے ہوگے عمران کے ساتھ کھڑے یہ پرام لے کر پورے پاکستان میں پھیلوگے تو پھر آج قوم مطالبہ کرتی ہے کہ اگر اس ملک کو اس بھور سے نکالنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے اور وہ کیا ہے کیا ہے نئے انتخابات تم کہتے تھے کہ ہم انتخابات کے لیے تیار ہیں آج عمران کہتا ہے آؤ یہ گھوڑا یہ میدان پاکستان کی کچھری عرام کی کچھری کو فیصلہ کرنے دو تو دوستو خان سے پہلے تمہارا دیکھتا ہوں کتنا حوصلہ تم میں باقی ہے تین ناروں کا جواب دے دو تو پتا چل جائے گا تھک گئے ہو یا تیار ہو تعلیم آ کے بتاؤ تھک گئے ہو کہ تیار ہو تعلیم آ کے بتاؤ تیار ہو تو ناروں میرے ساتھ نارے تکبیر نارے نارے سالے نارے نارے ہیدری پاکستان پاکستان تری کے انصاف اران خان اور ای 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 اکنے میں کلائی کافیا موسیقا